بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفنس اپٹیٹس میں آپ دمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ایران کے حوالے سے اس طرح کی خبریں تھیں کہ ایران چائنہ سے جیٹن سی ائرکرافٹ بھی حاصل کر رہا ہے اور پاکستان کے جی ایف نیونٹین تھنڈر بلوگ تھری میں بھی دلچسپی رکھتا ہے اور وہی پر ایران روت سے سو تھرٹی فائیو ائرکرافٹ بھی بڑی تداد میں حاصل کرنے جا رہا ہے تو اگر ایران واقعی روت سے سو تھرٹی فائیو ائرکرافٹ حاصل کرنے جا رہا ہے تو پھر کیوں ایران پاکستان اور چائنہ سے جیٹن سی اور جی ایف نیونٹین تھنڈر بھی حاصل کرے گا کیا سو تھرٹی فائیو ائرکرافٹ حاصل کر لینے کے بعد ایران کے پاس چائنیز اور پاکستانی ائرکرافٹ حاصل کرنے کا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے اس سب کو ہی اس ویڈیو میں آج ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر ان دماؤں تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ یا ایران کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ پاکستانی اور چائنیز ائرکرافٹ بھی حاصل کرے یہ بات تو واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی ہتھیاروں کی پابندی کے خاتمے کے بعد جس کی امریکہ نے مخالفت کی تھی ایران اپنی فضائیہ کی انونٹری کو اپگریڈ کر رہا ہے دوہزار چھے میں شروع کی گئی اقوام متحدہ کی پابندیوں کی میاد دو سال قبل دوہزار بیس میں ختم ہو گئی تھی پابندیوں کی میاد ختم ہونے سے پہلے واشنگٹن نے ایران کی طرف سے جدید ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کی حصول کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کرنے کا احد کیا تھا تاہم اب پابندی ختم ہونے کے بعد ایران اپنی ائر فورس کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ روس سے سو تھرٹی فائیو ائر کرافٹ بھی اس ایجنڈے میں شامل ہیں کہ جو ایرانین ائر فورس مستقبل میں نئے ائر کرافٹ کا ایجنڈہ رکھتی ہے روس نے دوہزار تیس میں ایران کو سخوئی تھرٹی فائیو لڑاکہ تیاروں کی فراہمی شروع کرنی ہے تہران سے تازہ ترین سگنل واضح ہے کہ روس سے سو تھرٹی فائیو چونٹسٹھ کی تعداد میں حاصل کیے جا رہی ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دعویٰ سامنے آنے کے بعد ایک معاہدہ اور ہونے جا رہا ہے کہ جن کے تحت ایران میزائلز اور ڈرونز بھی روس سے حاصل کر سکتا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر برگیڈیا جنرل حامد وعدی نے تصدیق کی ہے کہ ایران سو تھرٹی فائیو میں دلچسپی رکھتا ہے لیکن سو تھرٹی فائیو ائر کرافٹ کے علاوہ بھی تہران کے پاس دیگر آپشنز موجود تھے ان آپشنز میں جی ٹن سی ائر کرافٹ یا پھر پاکستانی جی ایف سیمنٹین تھنڈر بلوک تھری کی خریداری بھی تھی لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر تہران سو تھرٹی فائیو خریدنے کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے تو ہمیں اس بات کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دوسرے دو جنگ جو ائر کرافٹ بھی ابھی تک مذاقرات کی میز پر کیوں ہیں سب سے پہلے اگر جی ٹن سی ائر کرافٹ کو دیکھیں تو ایرانین ائر فورس کی طرف سے بہت سے ایسے اشارے ملے کہ وہ جلد ہی یہ ائر کرافٹ بڑی تعداد میں چائنہ سے حاصل کرنے جا رہی ہیں چائنیز جی ٹن سی ائر کرافٹ چین انتہائی کم وقت میں تیار کر سکتا ہے اس کی مثال پاکستان کی ہے کہ اسلام آباد نے 36 عدد یونٹس کا آرڈر دیا اور 18 ماہ کے اندر چائنہ نے اعلان کیا کہ یہ دماغ ائر کرافٹ پاکستان کو فراہم کر دیے جائیں گے دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سے تیز ترین ائر کرافٹ میں سے چائنیز جی ٹن سی ائر کرافٹ ایک لڑاکہ تیارہ رفتار کے حوالے سے مانا جاتا ہے اگرچہ سو تھرٹی فائیو کو جی ٹن سی ائر کرافٹ سے زیادہ جدید لڑاکہ تیارہ سمجھا جاتا ہے لیکن چائنیز لڑاکہ ائر کرافٹ جو ایرانین ائر فورس میں شامل ہونے کے لیے اہم امیدوار تھا وہ ایسے ہی نہیں تھا اس کی آپریشنل اور دیکھ پال کے اخراجات دیگر دمام ائر کرافٹ سے کم ہیں اسی رقم کے ساتھ اگر ایران سو تھرٹی فائیو ائر کرافٹ حاصل کرتی ہے تو چائنیز جی ٹن سی فلیکشک فائٹر جیٹ ایک کی بجائے کئی ایرانین ائر فورس میں شامل ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایران جی ٹن سی ائر کرافٹ کا سو تھرٹی فائیو کی نسبت بہت بڑا آرڈر دے سکتا ہے سینسرز ایک لمبا کمپوزٹ ہل، تھرسٹ ویکٹورنگ آپشن، نیٹورک سینٹرک صلاحیتیں اور ہتھیاروں سے لیس مسابقتی ڈیزائن اسے الگ بناتا ہے اس لیے ایران ابھی بھی اس ائر کرافٹ سے متعلق دست بردار نہیں ہوا جبکہ بلوگ 3 کو اگر دیکھا جائے تو ایرانین ائر فورس کے پاس جی ایف سیمن ٹین تھنڈر بلوگ 3 کا بھی ایک آپشن موجود ہے اور یہ انتہائی بجٹ آپشن ہے اور پہلی نظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور چائنہ کا مشترکہ طور پر بنایا گیا جی ایف سیمن ٹین تھنڈر بلوگ 3 ایک کم بجٹ کا ائر کرافٹ ہے لیکن یہ ربطار اور سینسرز کے حوالے سے ایرانین ویچ لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہو سکتا ہے تاہم جی ایف سیمن ٹین تھنڈر بلوگ 3 کو بھی روسی حریف پر برتری حاصل ہے جو کہ ایرانین فضائیہ کے لیے اہم ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ایویونکس اس ائر کرافٹ میں پانچویں نسل کے ائر کرافٹ کے ہیں جو کہ کچھ رشن ائر کرافٹ کے پاس ابھی موجود نہیں ہیں دوسری بات یہ کہ جنگی تیاروں کا اسلحہ انتہائی آلہ سطح کا ہے تیسرا اس کی پیداوار کو جی ٹین سی سے بھی زیادہ تیزی سے منظم کیا جا سکتا ہے اور آپریٹنگ اور دیکھ بھال کے اخراجات چائنیز جی ٹین سی سے بھی کم ہیں کچھ ماہرین کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اپنے ایویونکس اور اچھے ہتھیاروں کی بدولت جی ایف سیونٹین ایمریکن ساختہ ایف فیفٹین اور ایف سکسٹین کے خلاف جنگ لڑ سکتا ہے اور جیت بھی سکتا ہے یہ ایک بہترین انتخاب ہے جو نہ صرف برتری دلا سکتا ہے بلکہ ایران کے موجودہ ایف فور اور ایف فائف سکوارڈرن کی جنگی صلاحیتوں کو بھی بڑھا سکتا ہے حقیقت پسندانہ طور پر دیکھا جائے تو یہ ایرکرافٹ ایرانین ایر فورس میں سب سے زیادہ جلدی اور کم قیمت میں شامل ہو سکتی ہیں تو کیا پھر بھی ایران روس سے سو تھرٹی فائف خریدے گا اگرچہ دو ہزار چھے میں ایران کے پاس جنگی ہتھیاروں کی پابندی کی وجہ سے تیاروں کی خریداری کے لیے وسیع انتخاب اور آپشنز موجود نہیں تھے آج صورتحال یکثر مختلف ہے یہ سوال پہلے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایران صرف ایک قسم کے تیارے خریدے گا یا بڑے پیمانے پر اپنی ایر فورس کی تجدید کرے گا اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ ایرانین ایر فورس سو تھرٹی فائف حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے تو یقین رکھیں باقی دو کے لیے بھی گنجائش موجود ہے ایک ہلکے ہم منصب کے طور پر کام کرنے کے لیے سو تھرٹی فائف کو جے ایف سیمنٹین تھنڈر بلوک تھری اور چائنیز جے ٹین سی ایر کرافٹ جیسے ایر کرافٹ کی ضرورت ہوگی لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اگر ایران کی ایر فورس سو تھرٹی فائف ایر کرافٹ روس سے حاصل کرتی ہے تو پھر ایرانین ایر فورس میں جے ٹین سی اور جے ایف سیمنٹین تھنڈر میں سے صرف ایک ایر کرافٹ ہی شامل ہوگا اور یہ رشن فلنکر ای کو ہوا میں سپورٹ فراہم کرے گا کیونکہ بظاہر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ دونوں چائنیز ایر کرافٹ کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں اس لیے فیصلہ سازی کی میز پر جے ٹین سی کے نام کررا نکلتا ہے یا پھر جے ایف سیمنٹین تھنڈر سے متعلق یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی ہتھیاروں کی پابندی کے خاتمے کے بعد جس کی امریکہ نے مخالفت کی تھی ایران اپنی فضائیہ کی انوینٹری کو اپگریڈ کر رہا ہے سو تھرٹی فائیو جے ایف سیمنٹین تھنڈر بلوک تھری اور جے ٹین سی ایر کرافٹ اس وقت ایرانین ائر فورس کی ویش لسٹ میں شامل ہیں آج کی اپڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ